ہلو آپ کو اسے ڈاکٹر نظام الدین قاسمی اگر آپ کو نورمل کولڈ ہوا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوں گے اسی طریقے سے اگر آپ اومکرون کی چپیٹ میں آگئے ہیں ایفیکٹڈ ہیں آپ اومکرون سے تو اس کے کیا سمٹمز ہوں گے اس کی بیس پر ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ ڈیفرنس کر سکتے ہیں دونوں میں کہ نورمل کولڈ میں اور اومکرون میں کیا ڈیفرنس ہے کیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں جنرل ہوتا کیا ہے کہ کوویڈ کے ٹائم پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو اس بات کو کنفرم کرنے میں لوگوں کو سمجھنے میں بڑا کنفیوزن ہوا اور چونکہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں نورمل کولڈ سے ملتے جلتے ہیں اس کے بعد پھر جب کوویڈ نائنٹین بڑھا تیزی کے ساتھ اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہوئے تو لوگوں میں جیسے ہی کوئی سمٹمز آتے چاہے وہ نورمل کولڈ کے بھی ہوتے تو لوگ گھبرا جاتے پریشان ہو جاتے کہ کہیں ان کو کوویڈ تو نہیں ہو گیا تو اس وقت جو پریشانی تھی وہ آج کے اس ڈیٹ میں بھی یہی پریشانی ہے سیم چونکہ اومکرون کے بھی جو لکشن ہیں جو اس کے سمٹمز ہیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ ڈیٹ نارمل کولڈ کے بھی ہوتے ہیں کیسے پلى شروعی جاتے ہیں کیسے آپ کنسب کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹ کھڑ پی کو آ نورمل کولڈ ہی یا王 ہوا ہے کیا اگر zouزامن محسن ، اگر آپ کو بتائیں گے ان پائنگAT کی سلطہ اگر آپ صحیح رہن میں رکھیں گے ان پائنگات کو اب رہا سمجھ Agar آپ ڈیٹkiejگی جیسے کہ آپ کی تھے سمجھ سکتے ہیں کہ آپkilocol اگر اوٹید نورمل کولڈ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں وہ سمٹمز آپ کو بتاؤں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو کوئی کنفیوزن ہو آپ کو لگے کی پتہ نہیں نورمل کولڈ ہے یا اومیکرون ہے تو رسک بلکل مت لیجئے گھبرائیے بلکل نہیں پریشان بلکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ کوویڈ کا جو ٹیسٹ ہے چاہے آر ٹی پی سی آر کرائیے یا ریٹ کرائیے ریپیٹن ڈیجین ٹیسٹ کرائیے کوئی بھی کرا کر کے اس کو کنفرم ضرور کریے کہ کہیں آپ کو کوویڈ تو نہیں ہو گیا چاہے وہ کوویڈ نائنٹین ہو یا پھر یہ جو نیو ویریانٹ ہے اومیکرون اس کو کنفرم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کنفرم نہیں کریں گے تھوڑی بہت لاپرواہی برتیں گے تو آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے آپ کا جو افیشیل سرکل ہے کہیں نہ کہیں آپ ان کو انفریکٹ کر سکتے ہیں یہ وائرس ان تک بھی پہنچا سکتے ہیں تو رزب ہرگز نہ لیں کنفرم ضرور کریں انویسٹیگیشن کو ترو اس کے بعد ہی آپ اس بات سے کنفرم ہو پائیں گے کہ آپ کو نورمل کولڈ ہے یا کورونا ہوا ہے یا پھر جو ہے اومیکرون جو یہ ویریانٹ ہے یہ آپ اس سے چتگرست ہیں تو جنرلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نورمل کولڈ ہوتا ہے فیلہار ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اومیکرون کی اومیکرون کے سمٹمز کیا ہیں جب بھی آپ اومیکرون سے چتگرست ہوں گے اومیکرون سے آپ پوزیٹیو ہوں گے تو آپ کے سر میں درد ہوگا سر میں بھاریپن ہوگا سب سے بڑی بات آپ کے اندر تھکان آئے گی آپ بلکل تھکے تھکے سے فیل ہوں گے کچھ کیے بینا ہی آپ کے اندر تھکاوٹ آ جائے گی اسی طریقے سے جوائنٹس پین ہوگا آپ کو جوڑوں میں درد ہوگا اس طرح کی کمپلینٹ جو ہیں ابھی تک کے جو اومیکرون کی پیشنٹ ہیں ان میں پائی جا رہی ہیں اسی طریقے سے خاص جو اس کا سمٹم ہے وہ گلے میں خراش ہوگی یا جلن کا احساس ہوگا گلے میں خراش یا جلن کا احساس ہوگا اومیکرون پوزیٹیو ہونے کی صورت میں اگر اس طرح کے سمٹمز آپ کو مل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں آپ کو اومیکرون کے اثرات آپ کے اندر آ چکے ہیں اب یہ سمٹمز جو ہیں جو میں نے بتایا بھی آپ کو آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ یہی سیم سمٹمز تو کوویڈ نائنٹین کے بھی ہیں تو پھر کیسے ہم کیا ڈیفرنس ہے کوویڈ نائنٹین یا پھر اومیکرون میں جب یہی سیم علامات اور سیم جو لکشن آپ نے بتائے وہی کوویڈ نائنٹین کے بھی ہیں اور یہی اومیکرون کے بھی ہیں اکثر سمٹمز ایسے ہی ہیں تو فرق ان میں یہی ہے کہ جو اومیکرون کا وائرس ہے یہ ہمارے گلے میں پرکتا ہے ہمارے تھروڈ میں رہتا ہے اور اسی وجہ سے گلے میں جو خراش اور جلن ہوتی ہے یہ گلے میں ہی رہتی ہے اور اس کا جو وائرس ہے وہ ہمارے لنگ اور پھےپڑے تک نہیں پہنچتا لنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو اس وجہ سے ہمیں سانس لینے میں بھی کوئی دقیقت نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہمارا جو آکسیجن لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے اس میں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں کوویڈ نائنٹین کی تو کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس تھا وہ گلے یا ناک سے ہوتے ہوئے ہمارے پھےپڑوں اور لنگ تک پہنچتا تھا اور لنگ کو بلکل بری طریقے سے چھتیگرست کر دیتا تھا اس کو مزر اثرات اس میں پیدا کرتا تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اس کے بعد پھر آکسیجن لیول کتنا ڈگریز ہو جاتا تھا اور پیشنٹ فوراں قومے میں چلے جاتے تھے ان کو جو ہے بہت برے حالات ہوئے آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں وہ سارے کنڈیشن کیا ہوئی لیکن اومیکرون کا جو وائرس ہے وہ ہمارے لنگ تک نہیں جاتا وہ ہمارے گلے ہی میں رہتا یہی پہ پنکتا ہے وہ تو یہ ڈیفرنس ہے ان دونوں میں خاص طور سے تو آکسیجن لیول کا جہاں تک دیکھا جائے یہ اس میں ڈگریز نہیں ہوتا اسی طریقے سے سانس لینے میں دقیقت نہیں ہوتی اومیکرون میں جبکہ کوویڈ نائنٹین میں یہ بہت بری حالت تھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ نارمل کورڈ کے سمٹنس کیا ہوتے ہیں تو نارمل کورڈ میں کیا ہوگا سردرد ہوگا آپ کو اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی یہ الگ تھکاوٹ نہیں ہوگی جوائنٹ سپین نہیں ہوں گی آپ کو لیکن اگر آپ کو فیور آ گیا فیور آ گیا بہت زیادہ ہائی گریٹ کا فیور ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے یا پھر جوائنٹ سپین بھی ہو سکتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ گلے میں خراش نہیں ہوگی نارمل کورڈ اگر ہوگا تو گلے میں خراش نہیں ہوگی گلے میں جلن نہیں ہوگی تھکان نہیں ہوگی یہ چیزیں بہت اور ایک بات اور یہ ہے کہ گرم چیزیں جب آپ کھائیں گے گرم چیزیں آپ پییں گے تو اس سے آپ کو پھر آرام ہوگا اومکرون اگر آپ کو ہے تو اس صورت میں گرم چیزیں کھانے یا پینے سے کوئی آپ کو ریلیف نہیں ہوگا لیکن کولڈ میں آپ کو اگر کورڈ ہے تو گرم چیزیں کھائیں گے بہت جو ناک نے وہ بہے گی اور اسی طریقے سے چھینکیں بہت آئیں گے آپ کو نارمل کورڈ میں چھینک آئے گی آپ کو ناک بہے گی سر میں درد ہوگا بھاری بن ہوگا گلے میں خراش نہیں ہوگی گلے میں جلن نہیں ہوگی تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو اور جوائنٹس پہن نہیں ہوں گے یہ جو ہیں اومیکرون کے سیمٹمز ہیں یہ آپ کے نورمل کولڈ میں نورمل جو سیزنل کولڈ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں پائے جائیں گی تو یہ سیمٹمز اور یہ پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر کے آپ ہمیشہ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کو نورمل کولڈ ہے یا پھر اومیکرون سے آپ سنکرمت ہو چکے ہیں اومیکرون سے آپ پوزیٹیو ہو چکے ہیں تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا وہ پوائنٹس ہیں جن سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ اومیکرون پوزیٹیو ہیں یا پھر آپ کو نورمل کولڈ ہے کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا باقی اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو یہاں جس کے لئے پر نمبر میرا رہے گا اس نمبر پر اپائنمنٹ لے کر آپ ہم سے کنسل بھی کر سکتے ہیں اور باقی پھر انشاءاللہ پھر کسی اہل ٹاپک پر ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم